بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وچھل کریم کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واضح و نصیحت کرنے لگے اس کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی انقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو مجلس میں چند لہمیں خاموشی رہی اس کے بعد ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا علیہ المرتضی اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری دارہی میں کتنے بال ہیں حضرت علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو مسکرائے اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دئیے لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چہمگوئیوں کی آوازیں آنے لگیں سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے اس لیے کہنے لگے کہ آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے ہر انسان کی دارہی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے اس لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے اس طرح حضرت علی المرتضی کے نادان دوست کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دارہی کے بالوں کی تعداد بتا دیں گے تانہ دوست کہنے لگے کہ جو کچھ بھی ہے حضرت مولا علی کا جواب درست اور مناسب ہوگا جس شخص نے سوال کیا تھا اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھے کہ معلوم نہیں علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سوال کا جواب معلوم ہے یا نہیں اگر اس نے کہہ دیا کہ تین ہزار تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں اس طرح مجبوراً علی کا جواب قبول کرنا ہوگا لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری دارہی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہے تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے شاید یہ کہہ دیں کہ تمہاری داری کے بالوں سے دھگنی پھر اس وقت اعتراض کروں گا کہ یہ تو مزا ہے میں تو درست جواب چاہتا ہوں چند لمحوں کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا اے بھائیو اس سوال کا درست جواب کون چانتا ہے حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لئے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحیں خاموشی رہی اس کے بعد پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں دشمنوں نے دوستوں سے کہا تم نے دیکھ لیا نہ کہ علی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نادان دوست کہنے لگے کیوں نہیں علی کو سب کی داری سر بلکہ بدن کے بالوں کی تعداد بھی معلوم ہے ابھی صبر کرو تاکہ سب کچھ معلوم ہو جائے دانا دوست کہہ رہے تھے چل دی نہ کرو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سوچنے کا وقت دیں تاکہ تمہارے جواب کی طرف متوجہ ہوں کسی نے جواب نہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مکتب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تربیت کیافتہ آپ کا خدمتگار اور جانسار تھا سب لوگ قمبر کو پہچانتے تھے جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلتے تو قمبر آپ کے ہمراہ رہتا اس موقع پر بھی قمبر دروازے پر نہائیت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفت و شنید سن رہا تھا جب مسجد سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو علی نے قمبر کو آواز دی اور کہا آؤ اور اس شخص کو جواب دو لوگ اس طرح چہہ میں گویاں کر رہے تھے دشمن کہہ رہے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور پہلو تہی سے کام لے رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں قمبر اپنی تلوار سے اس شخص کو دندان شکن جواب دے گا نادان دوست کہہ رہے تھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو سمجھائیں کہ قمبر بھی تمہاری داری کے بالوں کی تعداد جانتا ہے اس لیے میرے لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے دانا دوست کہہ رہے تھے اس شخص کا سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ خود حضرت علی اس کا جواب دے حالانکہ قمبر بھی اسے جانتا ہے اسی طرح ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا قمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا اے مرد اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیرک ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالات سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرانا چاہتے ہو یا شاید سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن یاد رکھو حضرت مولا علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داری کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے اے مرد ہم ہر روز پانچ نمازوں میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے اور نیکیوں کے رستے پر چلا اور ہمیں محروموں اور گمراہوں کے راستے سے دور رکھ لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کے جان نہیں یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو یہ تو محر شیطان کا بسوسا ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کے پوچھنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے جو لوگ اپنا وقت عمر اور سوچ بےہدہ باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا اس لیے ہر روز تہی دست رہتے ہیں اس وقت ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالی کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے لیکن اللہ تعالی کی کتاب بھی آسوان کے ستاروں فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو ذرا سوچو کہ جو شخص بیمار کی نبز کی گنتی کرتا ہے وہ طبیب کہلاتا ہے ہرگز نہیں بلکہ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے یوں ہی دین کے پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں ہمارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی راہ راست پر رہنمائی فرمائیں اس لیے تشریف نہیں لائے کہ سالن میں پکی ہوئی دال کے دانوں کو شمار کیا جائے یا اپنی اور دوسروں کی داری کے بال گینے جائیں سوال کرنے والا ابھی تک نہات بے صبر تھا اس کے کہنے لگا اے کمبر تو نے واز اور نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا کمبر نے کہا میں اس کام میں مشغول ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع زیر بحض زیادہ روشن ہو سکے اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشا کیا ہے سوال کرنے والے نے کہا کہ میرا پیشا ترازو سازی ہے میں خجور کی لکڑی اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں لیکن میرے پیشے اور میرے سوال میں کون سا ربط ہے کمبر نے کہا اس میں رابطہ یہ ہے کہ اگر ایک ترازو ساز ایک ایک سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ امدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائداری اور فائدہ زیادہ ہوگا لیکن اگر وہ دو دن صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنہ کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا سمجھنے میں سعادت ہے لیکن مفید باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے ہاں اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داری کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں متمن بھی کر سکتا ہوں سوال کرنے والا جوان ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ کہنے لگا مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں معلوم ہے تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں کمبر نے کہا مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے تاہم تم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اسرار کر رہے ہو بہت بہتر کیا تم گنتی اور حساب جانتے اور ہزار سے لے کر دس ہزار تک گنتی کر سکتے ہو اس نے کہا ہاں جانتا ہوں کمبر نے کہا اے بھائی جو لوگ اقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس گنتی سے تمہارا کچھ ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے تمہاری دار ہی کافی لمبی ہے اسے قینچی سے کار تو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے کئی چہروں پر مسکراہت چھا گئی اور گنگناہت شروع ہو گئی دوست و دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے دشمنوں نے کہا ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے کمبر درست کہتا ہے نادان دوست کہنے لگا واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا دانا دوستوں نے کہا یہی وجہ تھی کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کے جواب کیلئے اپنے غلام کو حکم دیا ہے سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا اے کمبر تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آیا ہے اب میں اپنی داری کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں اس کے علاوہ اس عمر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بےہدہ تھا لیکن جواب دینے والا اقل مند تھا